صحافی کا کام ہوتا ہے نشان دہی کرنا اور وہ میں کرتا رہوں گا چینمن پی سی بی زکا شرف نے اب آکے اپنے صلاح گیر جو ہیں وہ راہ گیر کی بجائے امدہ لوگوں کا انتخاب شروع کر دیا ہے اور یہی میں نے گزشتہ ویڈیو میں ان سے التماث کی تھی یہ تو آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ مصباح اولاق آئی سی سی کی میٹنگ میں چیئرمن کی نمائندگی بھی کریں گے اور سیلیکشن کمیٹی جی ہاں جو سیلیکشن کمیٹی بنے گی وہ بھی مصباح اولاق کی مشاورت سے بنے گی مگر آج تک کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ مصباح اولاق کو نکالا کیوں گیا حالانکہ وہ اس وقت کے وزیراعظم کی برادی سے بھی تھے اور دونوں کا تعلق ایک ہی شہ سے ہے اگر جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا کہ جو ٹرائپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ٹرائپ کرتے ہیں کہ ٹرائپ ہونے والے کو پتا بھی نہیں چلتا اسلام علیکم دوستو آپ طابع مطابع حاضر ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری صحت کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے تو جناب یہ خبر تو آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ مصباح اولاق کو ایک دفعہ پھر سے ان پاور کر دیا گیا ہے اور بھرپور طریقے سے کر دیا گیا ہے مصباح اولاق کا شمار پاکستان کے ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے کہ جن پر کبھی بھی ٹینٹڈ پلیئر ہونے کا دبا نہیں لگا وہ چاہے بطور کپتان ہو یا احسان مانی صاحب کے دور میں جب ان کو تمام تر اختیارات دے دئیے گئے حالانکہ وہ زیادہ بوجھ تھا پھر بھی مصباح اولاق نے وہ سارا بوجھ اپنے کندوں پر لیا اور کامیابی سے لیا پھر جناب ایسا کیا ہوا حسان مانی صاحب کی جگہ پر ایک سابق چیئرمن نے پوزیشن سمالی تو مصباح اولاق کو نہ صرف آہستہ آہستہ تمام احدوں سے فارغ کیا گیا بلکہ ایک ٹائم آیا کہ مصباح اولاق نے حالات کو بھاپتے ہوئے خود ہی نکل لیے تابعی کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ مصباح اولاق کو کن وجوہات کے بنا پر سابق وزیراعظم کو بقائدہ کنونس کر کے پی سی بی کے دھارے سے نکالا گیا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ٹریپر جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مہر ہوتے ہیں اور ان کا یہ آٹھ جو ہے اتنا تیز دھار ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کس حد تک انجر ہو چکے ہیں کوئی یاد ہوگا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی اور وہ گراؤنڈ میں اتری اور تقریباً ٹاؤس بھی شاید ہو چکا تھا مگر ان کو ایک ٹویٹ یا ایک میل پر وہ گراؤنڈ سے ہی بھاگ نکلے جو گھنیمت جانتے ہوئے جو ٹریپرز ہیں انہوں نے اتنی شدید تنقید کی نیوزیلینڈ پر ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کوئی ٹیم ایک ای میل پر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے سی بی سے وابستہ اور پی سی بی میں آنے کے خواہش مند کھلاریوں نے بھرپور مضمت کی اور میں پھر کہوں گا کہ کرنی بنتی تھی مگر کیونکہ مصباحولک اس وقت خفا تھے اس وقت کے چینمن پی سی بی سے کیونکہ ان کو پتا چل چکا تھا کہ اب مجھے نکالا جائے گا اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھوڑا جائے گا مصباحولک نے نیوزیلینڈ کے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر کسی قسم کا کوئی بیان رد عمل نہیں دیا یہ نادر موقع تھا ٹریپرز کے پاس کہ وہ اس وقت کے وزیراعظم کو یہ بتائیں دیکھیں سر دیکھیں دیکھیں ہماری اتنی ہیومیلیشن ہوئی ہے جس بندے کے پاس تمام تاریخ تیارات ہیں سر اس نے ایک بھی بیان نہیں دیا سر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ واحد قصور تھا مصباحولک کا اور اس قصور کو بنیاد بنا کر جو ٹریپرز ہیں انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم پاکستان کو بھی منالیہ کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں پریوم اس باولہ کے گرد دائرہ دن با دن اتنا تنگ کر دیا گیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے محمد حفیظ کی بھی چاہ رہی ہے کہ وہ سیلیکشن کمیٹی کے شاید ہیڈ بنا دیا جائیں مگر جو ان کا لیگز کا شیڈول ہے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید حفیظ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہو جائیں اس عہدے کو قبول کرنے میں ویڈیو کے اختتام پر میں ایک دفعہ پھر چودری زکاہ شرف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اب انہوں نے آنسٹ ڈیڈیکیٹڈ اور ایسے کھلاریوں کا اور ایسے چہروں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا ہے کہ جن کا ماضی بے داغ ہے جن پر کوئی ایسا سوال یا نشان نہیں کہ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہو دکاہ شرف صاحب کی خدمت میں میں نے اپنی آخری ویڈیو میں یہی گزارش کی تھی کہ اپنے صلاح گیر راہ گیر نہ بنائیں یہ لوگ آتے ہیں مال بٹورتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں ان کو پاکستان کی کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں میں ایک ایسے کوچ کا بھی نام بتا سکتا ہوں کہ جب ان کو کوچ لگایا گیا تو ان کے پاس جوگرز نہیں تھے تو کسی نے پوچھا کہ ابھی تیرے پاس تو یوگر بھی نہیں ہے تو کیا کرنے جا رہا ہے کوچنگ میں تو انہوں نے جواب دیا ابھی وہی تو لینے جا رہا ہوں جہاں پر اس منٹیلٹی کے لوگ ہوں گے وہاں پر پاکستان کبھی بھی اچھے ٹریک پر نہیں آسکتا ضرور آئے گا کیونکہ جتنے بھی نام میرے سننے میں آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام انتہائی موتبر انتہائی عزتدار اور بے داغ ماضی کے ملک ہیں افتاب احمد تابع کو دیجئے اجازت اللہ